اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النزیر السراج المنیر الملقب تاہا ویاسین حبیبِ الٰہِ الْآلَمِينَ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ الَّتْيَبِينَ الَّتْحَرِينَ الْأَنْجَبِينَ اللَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَى وَطَهَّرَهُمْ قَتْحِيرًا لَا سِيِّمَا أَلَى بَقِيَّتِ اللَّهِ الْأَعْزَمَ ارواحنا و ارواح العالمین لطراب مقدم الفضاء و لعنت اللہ علی آدائهم و غاسب حقوقهم و منکری فضائلہم و شاکین فیہم و المنحرفین آنہم مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و كونوا معا صادقین صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عالی محمد ارباب کرم سامین موالیانے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام محمد و عالی محمد یہ پروگرام جس کا تیسرا سال ہے ہم سب کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے سلسلے سے منعقد کیا جا رہا ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے بتاتے یہ مگر میں بتا رہا ہوں آپ کیسے بتاتے اور میں کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ ہے اگر کثیر تعداد میں یہاں پہ مجمع موجود ہوتا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہ ہوتی اس کا مطلب کہ اکثریت کو اطلاع نہیں ہے ورنہ اگر اطلاع ہوتی تو مومنین تشریف ضرور لاتے ہیں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی عظیم ذات کے سلسلے سے تھوڑی دیر گفتگو ہوگی مگر سب سے پہلے میں ترجمہ کر دوں ورنہ میں درمیان میں مس کر جاؤں گا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے جرعت کر رہا ہوں ایک بات کہنے کی اصل میں اس آیت میں خطاب ہی سب سے نہیں ہے صاحبان ایمان سے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سب سے پہلا نتیجہ جو میں دے رہا ہوں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں آگے کس قدر میرا بیان تولانی ہوگا سب سے اہم نتیجہ دیکھیں اس میں ہے ایمان والوں سے خطاب ہے خطاب کر رہا ہے خالق کائنات یہ خطاب محفوظ ہے قرآن مجید میں بشکل موجزہ اور صاحبان ایمان سے خطاب ہے اور اس آیت میں انہیں صرف دو حکم دیا گیا ہے صاحبان ایمان کو ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو اور دوسرے یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی الٹا بول کے سیدھا سمجھاتا ہے میں اس وقت وہی کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صادقین کے ساتھ نہیں ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں دروت پڑے محمد اور آل محمد ورنہ بلا فاصلہ خالقِ کائنات اپنے تقوے کے لئے حکم دے رہا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تو اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ صادقین کی قسم جھوٹا ہے تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں تو میں اپنی بات آپ تک پہنچا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ صادقین کے ساتھ نہیں ہے تو سچوں کی قسم کو جھوٹا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ صادقین کے ساتھ نہ رہتا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں اور اس کا دیکھیں برعکس بھی ہے اس کا جو صادقین کے ساتھ ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے اس کا مطلب جنہیں آپ صادقین کی راہ پر گامزن دیکھیں اسی کو متقی کہیں دیکھیں قرآن نے ہمیں دو جگہ متقی کو پہچنوایا ہے ایک دو الف لام مین کے سورے میں الف لام مین ذالک الكتاب لا رہب فی حدن للمتقین الذین یومنون بالغیر یہ کتاب ان کو ہدایت کرتی ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ ہیں جو غیر پر ایمان رکھیں دیکھیں اگر آپ لوگ اجتماعی طور سے خاموش رہیں گے تو مجھے پوری مجلس سلوات سننا پڑے گی ایک سلوات پڑھ تو آپ متقی کو پہچانتے رہیے بہت سے لوگ شو کریں گے کہ میں متقی ہوں میں متقی ہوں میں متقی ہوں ان کو پہچانتے رہیے تو ایک متقی تو وہ ہے جو غیر پر ایمان رکھے اور ایک متقی وہ ہے جو صادقین کے ساتھ ہو قرآن نے بلکل ساتھ ساتھ سمجھا دیا ہے کہ اگر کوئی دعوی تقوی کرتا ہے کہ میرے پاس تقوی ہے میں متقی ہوں میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں میں اللہ کا پرہیز گار بندہ ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں تو آپ بغیر در کے یہ کہہ دیجے کہ ہم تو متقی اسی کو مانتے ہیں جسے قرآن نے بتایا ہے اور قرآن نے دو جگہ پہ صاف اور واضح طور پہ اشارہ کر دیا ہے پہلے نمبر کا متقی تو وہ ہے جو غیب پر ایمان بنتا ہوں اور دوسری منزل میں متقی اسے کہتے ہیں جو صادقین کے ساتھ ہو اور تو سچوں کے ساتھ نہیں ہے اسے متقی کہا ہی نہیں جا سکتا تو اب میں کم سے کم چھٹے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو اتنا تو کہہ سکتا ہوں یہ خالی محب شیعہ سید ہی نہیں ہیں یہ متقی بھی ہیں ضرور پڑھ یہ محمد اور عالم محمد بار ایک دم صاف سی بات ہے جیسے آپ کہیں کہ مولان صاحب آپ کی مجلسیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں خدا کرے کہہ دیجئے کہ آپ کی مجلسیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا میں توجہ چاہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ مر بھی جائیں گے تو آپ ہمیں یاد رہیں گے خطیب اکبر مردہ محمد اثر ساتھ مثال کے طور پر اس وقت موجود نہیں ہیں مگر ہمارے قلوب ان کے ساتھ ہیں جو ہم کو دیکھے گئے تو اس وقت چھٹے امام تو ہمارے درمیان ظاہراً موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں کیسے ہماری ایکٹیوٹیز بتائیں گی کہ ہم چھٹے امام کے ساتھ ہیں کہ نہیں سلوات پڑھئے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر دیکھیں میں تمہید کبھی ختم کر دیتا اگر میں آپ کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا مگر دو ایک منٹ اور تمہید کے میں لینا چاہتا ہوں تو چھٹے امام کی بارگاہ میں جو حاضر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ دکھائی پڑھیں کہ چھٹے امام کے پیچھے چل لیں اس لئے کہ ہر زمانے میں ظاہراً چھٹے امام آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو اب ان کے قول بل عمل کریں آپ تب آپ سمجھئے کہ صادقین کے ساتھ ہیں اگر سچوں کی پیروی کریں آپ تو سمجھ لیجئے کہ آپ صادقین کے ساتھ ہیں اور صادقین کے ساتھ وہی ہے جو متقی ہے اور جو متقی نہیں مجھے اپنی تقریر کو دوسرا رخ دینا ہی پڑے گا آپ توجہ کریں کہ صادق آل محمد ہمارے آئمہ میں سے جو ہمارے بارہ امام ہیں ان میں سے ہمارے چھٹے امام ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں آج جس فقہ پہ جس نہ سے آپ سنیں گے میں اس راہ پر آنے والا ہوں بہت تیزی کے ساتھ چھٹے امام ہمارے سلسلے امامت کے چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ چھٹے امام کو ہم زیادہ پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں ہم تو اپنے تمام اہمہ کو برابر سے جانتے ہیں مگر میں نے کل ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک فقرہ کہا تھا کہ امین المؤمنین کے بعد سب سے زیادہ ہمارے مذہب میں اگر کسی ذات کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے چھٹے امام ہیں اس لئے کہ چھٹے امام نے ہمیں ایک نئی راہ دیئے چھٹے امام نے ہمیں ایک نیا راستہ دیا ہے چھٹے امام نے ایک نئی نہے جنے دیئے چھٹے امام نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یوں تو پیغمبر کے زمانے ہی سے کوشش تھی کہ علم کو پوری دنیا میں آر کر دیا جائے مگر چھٹے امام نے اپنے جت جناب رسول خدا کے ارمانوں کو پروان چڑھایا اور پیغمبر خدا کے دل میں جو عارضو تھی کہ ساری دنیا سے جہالت کو مٹا دیا جائے دیکھیں معاف کیجے گا اگر کوئی مذہبی ادارہ قائم کیا جائے تو اس میں کسی دوسرے فرقے کا آدمی آکے نہیں ہوتا آپ کیسے سن رہے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر کوئی مذہبی ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس ادارے میں دوسرے مذہب کا تعلیم علم آکے درس حاصل نہیں کرتا مگر یہ چھکے امام کے مدرسے کی تعریف ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ ان کے شاگر بنے تو ملت میں انہیں امام کہہ دیا بلند ترین صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آلہ محمد آپ یقین مانیں کہ جنہیں امام آزم کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی وہ چھٹے امام کی بارگاہ کے شاگرد ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ باب العلم میں جا کے کسی طالب علم کے پیچھے کھڑے ہو جائیے اور اس کی اختیدہ کرنے لگئے اور وہاں کے کسی معلم کے پیچھے نہ کھڑے ہوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ استاد کی اختیدہ کرنے میں آپ کو تعامل ہو اور شاگرد کی اختیدہ کرنے میں آپ کو تعامل نہ ہو اوروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ لوگ شاگردوں کے پیچھے ہیں ہم استاد کے پیچھے کھڑے سلاوہ ورمحمد ورآلہ اس زمانے میں ایک مجلس پڑھی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے یہ سپیج ہٹ ہو گئی مجھے ہٹ نہیں کرنا ہے اور ہٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے توجہ چاہ رہا ہوں مجھے ہٹ نہیں کرنا ہے مگر ایک بات کہنا ہے شاگرد کو انہوں نے کہہ دیا یہ امام آزم ہیں یعنی آپ اس مکتبِ علم کے بارے میں ذرا سا غور کریں کہ جہاں کا بیٹھنے والا شاگرد ملت میں امام آزم بن جا ہے اور تاہرن قادری کے بقول کہ لوگ جب امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں تو اتنا صرف کہہ دیتے ہیں سیدنا امام حسین سیدنا امام حسین اور جب امام ابو حنیفہ کے نام آتا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ ذرا آپ اندازہ کریں کہ ان کو سیغہ استعمال کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے میں کچھ حرص کر رہا ہوں ذرا سا غور فرمائیے آزم آزم کسے کہہ رہے ہیں استاد آزم ہوتا ہے کہ شاگرد وہاں تو صرف امام سادق کہتے آگے نکل جاتے ہیں اور شاگرد کو کیا کہتے ہیں امام آزم اسی فلسفے کی بنیاد پر آج سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں لقب دینے میں اور ابھی ایک سپیچ میں نے رابرہلے میں دیتی وہاں میں اسے بھی ذرا سا کوٹ کر رہا ہوں ایک شفرہ کہ اس وقت بھی زمانہ لقب دینے میں بہت ایڈوانس ہوگا بس ایک ہی چیز بچا ہے کہ اب تک کسی مولانا کو رسول اللہ نہیں کہا سلامان پر یہ بنند آواز سے محمد اور آل محمد پر ورنہ وہ آداب و القاب جو ائمہ اور انبیاء اور مرسلین کے لئے استعمال ہوتے تھے وہ مولویوں کے لئے استعمال ہونے لگے مجھے بھی کچھ زیادہ ہی کہا جاتا ہے یہاں تو بہت اچھا اعلان کیا بھائی نے کہاں چلے گئے ہمیں اقل سے اعلان کر کے چلے گئے سلوات پڑھئیے مطلب بہت زیادہ جو میری قدر ہے آ جائیے سلوات اور پڑھ دیجئے بھائی اتنا بہت ہے مولانا مشیر عباس سلطان پور یہ بہت ہے صاحب لگ گیا یہ بہت ہے ایک سلوات اور پڑھئیے مولانا کہہ دیا گیا یہ بہت ہے بہت زیادہ عداب و حلقات کی ضرورت نہیں ہے جس کی جو حیثیت ہو اس کو اسی حیثیت میں بلایا جائے یہی انصاف ہے عدالت کا تقاضی یہ ہے کہ جو ہے اس کو وہی کہا جائے مثال کے طور پر اگر ایک عام آدمی کا بیٹا عالم دین ہو جائے تو اگر اس کے بیٹے کو مولانا کہا جا رہا ہے تو باپ کو بھی مولانا نہیں کہا جائے گا اور آپ تو زندہ تصویر ہیں بھائی جناب ابو طالب کے بارہ بیٹے امام ہیں جناب ابو طالب کے بارہ بیٹے امام ہیں مگر ہم نے کبھی سرکار ابو طالب کو امام نہیں کہا اور ضرورت بھی کیا بڑی ہے کہ ہم سرکار ابو طالب کو امام اور رسول کہیں جب خدا نے خود انہیں یہ شرب بخشا ہو کہ جسے پانے وہ رسول بنے اور امام بنے توجہ کر رہا ہے تو ہم ان سب چیزوں کے قائل نہیں ہیں جناب ابو طالب کی کتنی عظمت ہے بز میں رسول سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت بڑی عظمت ہے اچھے برے لوگ ہر بز میں ہوتے میں توجہ چاہ رہا ہے دیکھیں یہ سب اس زمانے میں کہنے لائف اشارے ہیں کہ ہر بز میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں بز میں رسالت میں بھی سب اچھے نہیں تھے ورنہ قرآن میں اصحاب النار تو ہوتا ہی نہ میں توجہ چاہ رہا ہوں اصحاب الجنہ کے علاوہ اصحاب النار نہ ہوتا تو القاب و آداب میں بھی بڑی ریایت کی ضرورت ہے جو جس لائق ہے اسے اتنا ہی کہیے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کی تعریف نہیں ہے وہ اس کی منقصت ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں مثال کے طور پہ اب ہندوستان میں ایک دستور آج بھی ہو گیا ہے دیکھر صاحب جرعت کر رہا ہوں کہ مجھے حجت الاسلام کہا جاتا ہے جبکہ میری کوئی علمی بساط نہیں ہے مجھے بھی لوگ حجت الاسلام لکھتے ہیں میں خود کو کہہ رہا ہوں بولا ہوتے ہوتے اب ڈاڑی سفید ہوئی ہے ہاتھ میں آسا آتے آتے مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے آیت اللہ بھی نہ کہہ دیا جائے آپ متوجہ ہیں نا تو اس طرح کی چیزیں سب عام ہیں اور یہ دستور انہی باطن طاقتوں نے قائم کیا ہے کہ جب استاد کا نام لیں گے تو امام صادق کہیں گے میں توجہ جا رہا ہوں اور جب شاگرد کا نام لیں گے تو کہیں گے امام اعظم اللہ اکبر جسے اللہ نے امام بنایا وہ امام صادق جو شاگردی کر کے امام بنا وہ امام اعظم بنانے میں کچھ لگتا ہے کیا اللہ جس میں جتنی صلاحیت دیکھتا ہے اس کو اس کے اعتبار سے نوازتا ہے ورنہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو سب کو رسول کہہ دیتا یا سب کو نبی کہہ دیتا کچھ کو نبی کہا کچھ کو رسول کہا کچھ کو انوازم رسول کہا درجوں کے اعتبار سے دیا گیا میں توجہ چاہ رہا ہوں پیغمبر بھی چاہتے تو بس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو درجے باگ دیتے مگر تین ہی کو درجے باگ دے کسی کو آن درجہ کسی کو نو درجہ کسی کو در درجہ اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں پرائمری کی سنت بھی نہیں ملی آپ کاش متوجہ ہوتے کتنے میر اکثریت میں ایسے ہیں جنہیں تو پنجم پاس کی بھی سنت نہیں ملی کہ ان کو پرائمری کا پاس کہہ دیا جاتا ہے اور قوم نے کیا کیا جنہیں پنجم کی سنت بھی نہیں ملی تھی انہیں آخری نگری دے دی میں توجہ چاہ رہا ہوں اور رسول نے جسے کل نے ایمان کہا سلام آپ پڑھئے بھلال مادہ میں زیادہ بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے جو میں چھٹے ایمان کے سلسلے سے آپ کی بارگاہ میں لائیا ہوں اگر یہ قبول ہو گئی چھٹے ایمان کی بارگاہ میں تو سمجھئے کہ ہم کامیاب ہیں بہت توجہ کیجئے گا چھٹے ایمان کو جو دور ملا ہے وہ ایسا دور ملا ہے کہ بنی امیہ کے بعد بنی اباس اور بنی فاطمہ یہ ان میں بڑی چپکلش تھی اور یہ آپس میں دست و گریبان تھے اس وجہ سے ان کی زیادہ توجہ اہلِ بہت کی طرف نہیں ہو پائی یہ بہت ہمارے چھٹے ایمان کو ملا ایک وجہ جو چھٹے ایمان نے بہت زیادہ کام کئے ہیں بعض لوگ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہر ایمان سے حدیث ہونا چاہے ہیں میں نے کہا ہر ایمان سے حدیث ہیں کہ لیکن چھٹے ایمان سے زیادہ جو ہے ہم نے کہا چھٹے ایمان کو موقع زیادہ ملا میں توجہ چاہ رہا ہوں چھٹے ایمان کو موقع زیادہ ملا تو ایک موقع تو یہ بنی اباس اور بنی فاطمی میں چکلش کا ہونا یہ اس اپنے اختلاف میں مصروف تھے اور ادھر چھٹے ایمان مکاتب قائم کیے ہوئے تھے اور اس میں دیکھیں ایک بات جو بہت زور سے میں اس تقریر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چھٹے ایمان نے چار ہزار اپنے اصحاب میں سے ایسے شاکر بنائے تھے کہ جن کے ہاتھ میں فقط قلم ہوتا تھا تقریباً تیرہ سو برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو چار ہزار شاگرد یہ زمانہ نہیں تھا کہ بہت بڑی بلڈنگ بنا کے اس میں چار ہزار تو یہ مخصوص اصحاب ہیں اور کتنے شاگرد ہیں امام کے میں کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہوں مگر چار ہزار اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ ہیں جن کو صرف چھٹے امام نے تصنیف کے لیے رکھا تھا کہ یہ لکھیں گے اب ایک فقرہ کہہ رہا ہوں صاحبان علم دعا ضرور دیں گے واہ واہ میں نہیں چاہتا ہوں صرف آپ کی دعا چاہتا ہوں دیکھیں یہ چار ہزار اپنے مخصوص اصحاب اور شاگردوں کے ہاتھ میں قلم دے کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جس زمانے میں علماء قلم رکھ دیں آپ میں تلجہ چاہتا ہوں صرف اور فرمائیے گا اس زمانے تو کامیات دور نہ سمجھنا چار ہزار شاگرد اور اصحاب مخصوص امام علیہ السلام کیسے تھے جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا تھا جو ہر وقت لکھتے رہتے تھے ایک کھنٹے میں چھٹے امام کتنا بتا دیتے تھے کہ جب دوسرا درس آتا تھا تب تک ان کا قلم ان کے ترپاس پر روا رہتا تھا آپ متوجہ ہیں میں توجہ چاہنا انہی شاگردوں میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا جابر ابن حیان یہ امام کے بہت ہی قریبی اور خاص شاگر تھے جس کو سائز دانوں نے اپنا استاد مانا ہے ہاں میں کچھ حرص کر رہا ہوں دیکھیں میں نے امام آزم ابو حنیفہ کا جو ذکر چھیڑا تھا وہ آپ کو یاد ہے امام کے شاگر جابر ابن حیان کو تمام سائز دکھ اپنا استاد مان رہا ہے تو اب بتائیے اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے انصاف کیا یا یہودیوں نے آپ میں توجہ نہیں ہو رہے ہیں وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ کے شاگرد کو امام آزم کہ رہے ہیں اور انگریز ان کے شاگرد کو اپنا استاد مان رہا ہے اور جابر ابن حیان سے واستے کے ساتھ انگریزوں نے سائنس کا حلم لے لیا اب اس زمانے پہ وہ حاوی ہو گئے اب ایک فکرہ کہہ رہا ہوں جو چھٹے امام کے شاگرد سے وابستہ ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرمکی یادہ ہوتا ہے سائنس کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کو میرا خاص پیغام ہے کہ جابر ابن حیان کے مسودوں کو پڑھ دو سائنس کے نسخے اس کے سامنے فنہ ہو جائیں گے اس لیے کہ آپ اصل مرکب میں پہنچ جائیں گے تو انہوں نے چھٹے امام کے شاگرد کو اپنا استاد مان لیا اور اس کے سارے نسخے دھیرے دھیرے پڑھ کے ترقی کر کے یہ پانی کے اندر سفر کرنے لگے سن رہا ہے سرنگیں بنا کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ گئے اور سنیے فضا سما کو عبور کرتے ہوئے انہوں نے چاند کی زمین پر قدم رکھ دیا میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سے غور فرمائیے گا جس ایک دنیا چودہ سو برس پہنے بوجیدہ سمجھتی تھی جابیر اتنے حیان سے استفادہ کرنے والوں نے اس سفر کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہم انتیس کو دیکھتے ہیں سفر ٹھک جاتے ہیں مسلمان ہو کر میں توجہ چاہ رہا ہوں اور مہینے کا چاند ہم سمین سے ان کی بنائی ہوئی قربین کی مدد سے بھی جندی سے دیکھ نہیں پاتے ہیں مگر جس نے علم کے میدان میں جھگے عباد کے شاکر کی تاثی کی وہ چاند تک پہنچ کر اس زمین کی خبر میں رہتا سلاوات ایک مل کے سلاوات پڑھ دیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد قادر محمد کتنے اختلافات ہوتے ہیں دو دو عیدیں ہو جاتی ہیں اور چاند کے معاملے میں فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے اور یہ دیکھیں جابین ابن حیان کے علوم سے وابستہ ہو کر ان لوگوں نے چاند کی زمین پر قدم رکھ دیا ستاروں کی چاند معلوم کر لی سورج کی کرنوں کو اسیر کر لیا یہاں کا کنوں نے کیا کہ مصنوی بارش بھی ہونے لگی یہ بادل بھی اٹھانے لگے مگر اس زمانے کو تاجب نہیں ہوتا یہ انگوشت بدندہ نہیں ہوتا کہ کیسے اتنا ترقین ہونے کر لی میں توجہ چاہ رہا ہوں ابھی میں کسی ملک سے یہاں کا سفر کروں اور تین گھنٹے میں سارے تین گھنٹے میں ایران سے انڈیا آ جاؤں تو کسی کو تاجب نہیں ہوگا مگر کتنے کمزرف لوگ تھے جسے معلم کائنات بنا کے خدا نے بھیجا تھا ابھی تک ان کو اس کا ایک سفر سمجھ میں نہیں آیا سلامات پڑھیں ان کے دور پر آدھ محمد پر آپ توجہ فرمائیں مان لیجے میں ایران سے ڈائریکٹ جاوے ساتھ کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آتا اور سارے تین گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتا تو کسی کو تاجب نہ ہوتا اس لیے تاجب کیوں ہوگا اس لیے کہ جان رہے ہیں کہ ہوای جہاز بن گیا ہے سبھی اس سے ان کے سفر کر رہے ہیں کسی کو تاجب نہیں ہوتا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری روح آئی ہے وہاں سے میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی سلطانپور سے میں ایک پیس آیا کہ یہ تو بہت تیز چلی بھائی بہت تیز آیا میں کچھ گھنٹوں میں پاک چھ گھنٹوں میں میں چھ گھنڈے کے اندر سلطانپور سے مراد آباد تک آ گیا تو کسی نے مجھ سے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مشیر عباد صاحب کی روح نہ ہوا آئی ہے اس لیے کہ جسم تو اتنا کے سفر کر ہی نہیں سکتا میں توجہ چاہ رہا ہوں اور جب پوری کائنات کا سب سے بڑا عادم بلکہ معنی میں کائنات میران پر پہنچتا ہے تو بے روح لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی روح گئی سلوہ محمد 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 پیغمبر خود یہاں تشیف رکھتے تھے تو پھر اس میں پیغمبر کا موجزہ کو انسا ہے اس میں پیغمبر کا کمال کو انسا ہے اتفاق سے ایک سال میں لندن گیا تھا اشرا پہنے کے لئے دوسرے سال محرم میں نہیں گیا جہاں اشرا پہنے گیا پہلی محرم ان کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں میرا قیام تھا وہاں پہ ہوں تو میرا تو جسم بھی یہی ہے اور روح بھی یہی ہے مگر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لندن میں ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں ایک روح ہے جسے سیلانی کہا جاتا ہے وہ عالم خواب میں وہاں پہنچتی ہے پیغمبر کا کونسا بہت سا بہت سا کمال ہے کہ قابع قوسین تک پیغمبر کی روح چلی گئی میں توجہ چاہ رہا ہوں ان بے حصوں کے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ کبھی بھی تور پہ موسیٰ کی روح نہیں گئی موسیٰ گئے میں توجہ چاہ رہا ہوں اور فرما رہے کبھی بھی تور پہ موسیٰ کی روح نہیں گئی بنی اسرائیل کی ہزار غلطیاں یہاں حضرت موسیٰ کے ملت کی ہزار خطائیں اپنی جگہ مگر جب بھی موسیٰ نے آکے کہا میں اتنے خدا سے ملنے گیا تھا میں توجہ چاہ رہا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں کہا ایک مرتبہ بھی کہ آپ کی روح گئی ہوگی اب بتائیے امت مسلمہ سے میں کون سی توقع کروں کہ موسیٰ کو ہزاروں بار جائے خدا کی بارگاہ میں اگر ہمارا کبھی ایک بار جگا جائے اور تیز سفر کرنے کے لئے آمادہ رہیے آپ کے پی ام نے پچھلے ہی سال حکومت بنانے کے بعد کہا تھا کہ ہم بلٹ ٹرین چلانے جا رہے ہیں یہ سب سے تیز رفتار ٹرین ہوگی جو آپ کو بہت جلدی اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے گی یہ برک کا کمال ہے یہ نور کا کمال ہے جو آپ کے سفر کو زمین کو سمیت دیتی ہے گویا اور سفر پورا ہو جاتا ہے تیل عرض کا واقعہ آپ کو معلوم ہے اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے فقط ایک بات آپ سے کہنا ہے کہ جتنی تیز زمانہ سفر کرے اتنی تیز آپ کے سمجھئے کہ آپ کی روح جاتی ہے جس میں یہی رہتا ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی روح ایک مرتبہ چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی میں توجہ چاہتا ہوں نہیں ایک فقرے کے لیے ساہبانِ ویلا سے مری درخواست ہے جس کی روح ایک مرتبہ جسم سے چلی جائے واپس نہیں آتی جب تک علی کی ٹھوکر نہ لگی سلاوات پہدے بلند آواز سے محمد اور آل محمد اور بھی مواقع ہیں مگر ایک بات ہو گئی میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس میں روح واپس آئی ہے روح جانے کے بعد واپس واپس نہیں آتی ہے واپس جانے آنے کے لیے روح جاتی ہی نہیں ہے یا تو وہاں پہ کوئی مسئلہت ہو جیسے امیر المومنین کا امتحان لیا جا رہا ہو اور کچھ ناقص لوگ امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہوں کہ دیکھیں یہ بھی جانتے ہیں علی کے نہیں جانتے تو اس وقت خداوند کریم اپنے قانون کو بدل دے گا اس لئے کہ روح واپس جانے کے بعد واپس نہیں آتی نہ حضرت آدم کی روح جا کے واپس آئی نہ حضرت نو کیوں روح جا کے واپس آئی نہ موسیٰ قلیم اللہ نہ عمرہیم خلیل اللہ نہ اسماعیل ضمیح اللہ اور نہ یوسف نبی اللہ اور نہ آر انبیاء جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں آنے کے ایسے ہیں جہاں مردوں کی قواہی بھی مانی جائیے دیکھیں آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں شیاد ہے آپ کو کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا چانس آ سکتا ہے جب مردت زندہ ہو کر کسی کے حق فرمے کی گناہی میں اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا اب میں نئے ذاکرین کے لبو دہجے کو استعمال کروں گا مہدہ وچہ حرام جبکہ میں نوجاہوں میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا یہاں جائیز میں سمجھتا ہوں اور ایک زہرہ کے ہاپوں کا جمال ہوتا یوہودیا کے گھر میں جب روم جانگے زادہ ساہے گی اور تیسرا ایک مقام اور سنیجے ایک موقع انشاءاللہ بہت چند آنے والا ہے جب قابل سے مرتے اٹھیں گے سن مولے کی قراری دے تو ایک بات کہنا چاہوں گا قبروں سے مرتے اٹھیں گے اور ایمان کے حق پہ ہونے کی دلیل دیں گے وہ کون سے موقع ہوگا جب آنے والا ہے لبائے کی آنے والا ہے کہیے زور سے سن اللہ کا پڑے گئے جب ہمارے والا کے امام ظہور فرمائے گے تو قبروں سے مردے اٹھیں گے اپنا قسم پہ لے گئے اور امام کی طرف بڑھیں گے اس جملے پہ زیادہ بابا نہیں ہوگی مجھے بگا اگلے جملے پہ ہوگی کچھ مردے ایسے ہوں گے جو یہ آواز سنتے ہی اپنے طلبوں سے نکل پڑے گی ارے آپ نے ہمیں بے بکوف سمجھ رکھا ہے کیا جو قدستان میں بائد کے ہم مردے کے سر آنے پڑتے ہیں میں دھر اچھے چاہ رہا ہوں جو تنکل پڑے آپ نے ہمیں بے 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 سمجھ رکھا ہے کیا آپ سمجھے ہوگے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے ہمیں بے 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 سمجھ رکھا ہے جو قبر پہ رہے کے ہم تنکل پڑے ہیں یہاں کو ہمارے یہاں کا جو قبر میں ہے وہ سنے گا کہ بڑی یہ دولیاں نے ضرور کیا ہے تو اپنا کسان دانے ہوئے جب ہمارے امام آئیں گے تو چاہنے والا ہر آدمی ہر مرتا نہیں اٹھے گا یہ بھی سن لیجے ہر مرتا کا پہ سنے اٹھے گا جس کی تلتین مڑھی گئی نہیں ہے کہاں میں پہیاں جس کی تلتین مڑھی گئی نہیں ہے اور اسے بتایا ہے ہمارے پہنے امام کئیسے سن رہے گا حضرت علی علیہ السلام دوسرے امام امام حسن علیہ السلام اسی سلسلے سے ہمیں بتایا ہے ہمارے چھتے امام امام حسن علیہ السلام یہ ایک مونانا میں بتایا ہے مونانا کے بارے میں ہاں میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر امام کے ظہور کے بعد یہ ملتے قبر سے نہ نکلتے تو ہمیں کسی مومی کی ترقیم پر یزین نہ آتا اگر میں توجہ چاہ رہا ہوں جب ملتے کو پھلا سکتا ہے تو ہمارے پہنے ملتے کو دکھا سکتا ہے سلاماں پر مہمدیوان آدمہ امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اگر میں یہ بات پہنچ رہی ہے تو شاید میں ایک اہم بات کہنے جاؤں امام ان کا نام سن کے ہی کہ میں نے بولا میں ضرور کیا ہے جن کی تلقینیں پڑھی گئی ہیں وہ سب اپنی قبروں سے باہر کہیں اٹھڑے ہو جائیں گے اور میرا دعویٰ جن کی تلقین نہیں پڑھی گئی ہے انہیں امام پر اسے لکھا رہیں گے جہاں بیٹھے ہیں اگر تاریس پر آپ کی نکھا رہے تو ترپ جائے کچھ لوگ ایسے ہی ہوں گے کہ امام نے قبر سے نکالیں گے کیوں نکالیں گے یہ پڑھنے کا محبہ نہیں گے تو کچھ لوگ نام سنوٹے ہی خود ہی قبر سے نکال آئیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں امام چاہیں گے قبر خطر اور وہاں سے نکالیں گے مارے میں بھو کر تھٹے گی زمین وہ جیسا ہی کا فندہ نہیں ہوگا پینٹے نکلے گا اور ایک راسور یہ ایسا میں نہیں ہے کہ کسی ایسی بستی میں تقنیل کر رہا ہوں جہاں ہی نہیں ہو یہ آپ تین دین مدر سے ہیں یعنی تین طرف سے تین چہارتوں سے لڑا جا سکتا ہے مدر جب اچھے چاہ رہا ہوں ذرا سے خور فرمائیے گا اور علماء بھی ہیں بڑے بزرگ بزرگ علماء میں اپنا ہوں سہادات سے ہمیں گزر چکے ہیں میں یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں ایک فتا کا مسئلہ ہے اگر آپ نے اپنا ملتا میری زمین پر تفن کر دیا تو مجھے حق ہے آپ فردی نہیں رہیں کہ آپ کا ملتا اپنی زمین سے ملکانو یہ شریح حق مجھے حاصل ہے تو جب شریح مدین کا شارے سکتا ہے تو جو ذریف تو چاہ رہا ہوں gü 보시면 نگے لڑے موسیقی 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 اپنے Markus مثل ضبط کو تو ہوتی ہے مناظرہ نہیں ہوتا یہاں مناظرہ ضربہ نہیں ہے امام کچھ او قبروں سے فکاراں کشزنا ملے مناظرہ کرنے عظیم الشاہ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی خبروں سے لکھائیں گے مسئلہ تو بیان کر دیا گا اور اب میرا جی چہرہ ہے کہ یہ امام کے سلسلے سے آگے میں فتاہی پہ دو چار نفس کہہ دوں حالانکہ میں کوئی فرقی نہیں ہوں دو چار کسی ہیں مجھے واجبات وغیرہ کہ تھوڑا سا یاد ہے کہ وقت پڑھے تو نماز پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ لوگ سمجھنا ہے کہ پدلیٹی زیادہ ذمہ داری ہے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھے کس کے پیچھے نہ پڑھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیش نماز کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ میں ستائے خون کے مسئلے پہ جائے سلاوار میں محمد آلہ محمد ورنہ وہ دور دور نہیں ہے کہ جب نہ اہل مسئلے پہ جا کے بیٹھے گا اگر آپ خانیوں سے سمجھتے رائیں گے تو میری تطریر کا منا کھوچ جائے گا وہ دور دور نہیں ہے اگر نہ اہل ہے سہی وہ سندے پہ پہنٹے رہے تو اہل تطاقہ ناؤن بکھل کے کھائچے گا یہ دینا حسن نہیں ہے زہار ورنہ چھے آپ کو معلوم ہے کہ جب معاہ میں ہسن ی تعریر ہے سلام ہااں ازٹی بنا موسیقی 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 میں مضمون کو تشکہ رہ جائے گا کہ میں اس مضمون کو آکے بڑھاؤں گا لہٰذا اس کے لئے درکھ کرتا ہوں یہ جو فقا کا باب چھڑے امام نے تھوڑا ہے میں یہ بھی نہیں کہ سکتا ہوں کہ فقا کا دروازہ چھڑے امام سے پہلے بن ہوتا ہے اس لئے اس کی تصویر ہمارے سامنے ہیں ایک فقہ پڑھوا جی چاہے تو ہوا کر دیجئے من سید ابن علی الہ رجل فقی یہ خط امام وقت حسین ابن علی کی طرف سے کس کی بار کا ہمیں رجل فقی اب آپ سمجھے اس سوالے میں لوگوں کے یقین آئے نہ آئے چودہ سے برس پہلے ہمیں یہ تقام مل چکا ہے کہ فقی سے امام کا رامتہ کیسے ہوتا ہے وہیے برو دوہ جو آئے محمد پر آپ نے کہاں مقصد کی بات تو کہ رہے تو ہم موڑے پوسٹ مانٹم کرنے کا دی نہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے کہا وہ اس پھرتے میں ہے وہ اس پھرتے میں ہے اسے یہ کہتے ہیں اور اسے وہ کہتے ہیں یہ وہ کی ضرورت ہی نہیں ہے بات صاف ہے ایٹم کلیئر ہے آپ سر کے باروں کا تیل خرید رہے ہیں تو بار بار اس سے پوچھیں گے کہ پیت کے بار میں اس میں لگا ہوں ان کے سر کے بار میں تیل خرید دے کا مقتب ہی رہے ہیں آپ بھی اس میں لگا رہے گا میاں تو بار بکل صافر فقی اور امام کا رابطہ کہ امام کے سوانے کے آخری جنگ بغیر فقی کے یہ فقی کی ضرورت ہے محسوس ہے حبیب ابن مظاہر کے عظمت کے قسم امام حسین ابن سلام نے وہ نظریہ قائم کر دیا اس لئے بھمارے اوپر لازم ہے کہ کسی زمانے میں فقا کی مخالفت نہ کرے ہمام حسین ابن اولی اپن ملے اوپر لازم زیادہ بھونے اوپر لازم ملے اوپر مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آٹھوں سے چھتے امام نے کچھ کہلوا لیا ہے اور آپ پوری پراہ سے میرے طرف متوجہ ہیں اور بیٹر صاحب کے سنب پر علیہ کافی ہے من حسین ابن علی الا حبیب ابن وظاہد اور یہ کون ہے الا رجل فتی یہ کون ہے رجل فتی ارے میں کیسے کہوں یادو نبی کی زمان سے امام کو مرد کہتے ہوئے میں نے سنا آپ سنے دے رہے میں توجہ چاہ رہا ہوں یادو نبی کی زمان سے میں نے امام کو مرد کہتے ہوئے سنا یاد امام کی زمان سے انجت فقید کو دیکھیں میری محمد اکارت نہ کیجے یادو میرے مسرور کی زمان سے سنا کینکہی ہوا کہ کل ہوا ہے جا گا مجھے دو گا نبی کی زمان سے جاہوں نے کیوں نے خالی ازبین اگر آپ نے بولیں گے میں کہے مہینیز ہو رہی انجت فقید اللہ علیہ وسلم 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 اور اپنے زیاد کا خط آپ نے شوشنگ انگیا پہ بھی دیکھا ہوگا اپنے زیاد کا جب نامہ آیا تو جس نے فقیق و مرد کہا تھا اس نے مردانہ جواب دیا جس کے پاس خیبر کا لقب پرانا ہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا تو انکار کر دیا مجھے اپنے زیاد کے خط کا جواب نہیں دینا اور اپنے زیاد کے خط کا جواب نہیں دینا آج رجل فقیق نہیں دی اس زمانے کے فتی نے بھی اپنی مردانہ شان سائر کر دی مجھے کم جیسے کا مجھے کم جیسے کا موسیقی 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 موسیقا 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 ورنہ تو حسین بہتر ساکھیوں پہ ایک دفاع کر سکتے ہیں وہ ایک دفاع بھی کر لیتے مگر خط لکھ کے بڑھایا جناب حبیب اتنے بسائے حسین گرفتار بلائے اے حبیب مدد کو نہ آئے آپ سمجھے فقاہ کی اہمیت کو جو آئے مادی مدد کے لیے اپنے دھم سے مکنتے ہیں وہ فقاہ ہیں اے حبیب کیا تم میری رسولت کو نہیں کہاو گے حسین گرفتار بلائے نائے رسول میں آج حبیب اپنے مزائے کے ہی مسائے پر دیتا مگر چھڑے بامن کا تو فبروں میں مسائے آپ کی خدمت میں میں ضرور پیش کروں گا ایک مسائے میرے امام کا ہے جو جناب فاطم السحر جا سلام اللہ ہے کہ مسائے سے ملتا پلتا ہے ملسوط دوانٹی نے امام علیہ السلام مدینہ میں تھے اور وہاں کے والی کو اس نے خط نکا کہ چافر سادت کے گھر کو آنگ لگا 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 بی بی زہرا یا تو آگ کے گھر کو آنگ لگائی گئی پھر اس کے بار کرولہ میں حسین کے خیام کو آنگ لگا لگا لگی گئی پھر اس کے بار چپے امام کے گھر میں آنگ لگا 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 چپے امام یہ سارے بچے گھر میں ہیں جب آنگ لگی ہے تو بچے ادھر ادھر دوڑنے لگے پکارنے لگے بابا کو اپنے میرے برا دوڑ دوڑ کے بچوں کو سہایا لے دیتے گھرناو نہیں میں ہوں پھون گئے آمس آئے پہنچ گئے آگ کرولہ کے اے میرے بابا جب آپ کے گھر میں آگ لگی تو آپ اپنے بچوں کو سہارہ دیلے کے لیے موجود تھے مگر آہ کرولہ جب خیاموں میں آگ لگی تو ایک سکینہ کے دامن کی آگ بجھانے بانا کئی نہیں اور منظور کا فرمائی تھا کہ چھتے امام کے گھر میں آگ لگا گیا اور اہل خانہ کو جنا کر خواہ کر دے اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام آگے بڑے اور انہوں نے چھتے امام کے گھر کی آگ کو بجھانا چاہا مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی یہ زمانہ نہیں تھا اتنا وافر مردار میں پانی نہیں تھا کہ آسانی سے آگ بجھانی جاتی تو آپ کو معلوم ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام آگے بڑے اور آگ کو خطاب کیا تجھے پتا نہیں ہم اپراہین خلیل کے فرزند ہیں جن کے لئے آگ سر رہے گئی تھی اپنے آبا کی دامن سے ہوا دیتے جاتے ہیں اور آگ بجھتی جاتی تھی اپنے بچوں کو سنامتی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکال لیا مولا آپ کے ہاتھ ہزار تھے آپ نے اپنے بچوں کو بچا دیا ایک اوام کر بنانے ہیں سلام شہزابی زینب پہنچتی رہے شہلابی لابی ہیں سیدہ سنجاہ تک تک سو گے بڑا کبھی امام نے فرما جائے اے پوپی اممہ آپ لوگ خرموں سے دہا ہمیں کر جائیے جان کا بچانا فاجید ہے وہ بھی مذہب تھا چھکے امام کے اہلِ حرم جب خر سے نکلے ہیں تو ان کے سروں پہ رضا تھی مگر آپ کربلاوے جب بی بیا آخری خرمے سے باہر نکلے گئے تو ان کے سروں پہ رضا نہیں تھی پر میں دکھا آپ کو کسی منگر لائے میں شہادت کا ایک منف بھی نہیں کرو گا اس لئے کہ آخری مجلس میں شہادت پہ ہو جائے گی ایک منف بھی دور مگر ایسا فرمالی دیئے اگر کربلاوالوں کے لاشوں میں گھوڑے دولائے گئے ہیں تو چھکے امام کی ببر اکبر کو منہبید کیا گیا گنبک بڑے دیتے ہو جائے گیا ان قبروں پر تیرا سو چوڑھوالی سجری میں تیرا سو چوڑھوالی سجری میں ان قبروں پر منہب کیا گیا ان روسوں کو توڑ کیا گیا آج آپ جاندہ تل بکی جائیں گے تو ان فینانہ دیکھیں گے ہمارے چھکے امام کی قبریں ادھر ہو گئی ہیں بانی آنے مجلس سے میں درخواست کرتا ہوں دو پترہ حاصل بہا لینا جو تم نے یہ احترام کیا ہے مولا کے بارگاہ میں ممبر لوگ دو پترہ بانی آنے مجلس سمجھ کے خود کو حاصل بہا لینا اور آپ بانی آنے مجلس ہو سکتے ہیں اس کیونکہ آلِ رسول اللہ میں سے امام آنے چاہتے ہیں ساکر علیہ السلام جو تم نے اٹھر کو منہبی کر دیا گیا امام حسن مشتبہ کے پہلوں میں چھکے امام کو تفن کیا گیا اور اس پہ سالے روزوں کے گمبر بنے کے خدا کی پسر لناب الفاتحہ زیرا امام حسن مشتبہ امام حسن علیہ السلام امام محمد حسن علیہ السلام امام جعفر حسن علیہ السلام یہ آخری لام تھا فاطمہ کا جسے جنبت البغی نے دفن کیا گیا یعنی ہمارے عراق کے چھکے امام کے ان کی دور پہ کوئی نہیں مولا امام حسن کے تعلوم ہے امام جعفر حسن علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا قبر بے سایہ میں ہی ہے مگر میں نے جو روایت میں دیکھا ہے مجھ سے بتاؤں گا چھکے امام کا جنازہ بڑے اعتمام سے اٹھایا رہا ہے وہ چار ہزار اصحاب جو امام علیہ السلام کہتے ہیں وہ سب کی سب جنازے رہتے ہیں اچھا کفن دیا گیا مسائل کو بیلے پڑھ دیا اتھا داروں میں آپ کی ذنبہ جا دیئے امام کفن دیا گیا امام جعفر حسن علیہ السلام کو چار ہزار اصحاب جنازہ شریف کے کانکھاتے رہتے ہیں امام کفن دیا گیا ایک بار کہتے ہیں آہ 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 حسین جب میرے بولا شریف میں سیار اصحاب و عزہ مارے جا چکے ہیں میرا مانا خانے سے رفظت ہوگے رجیس بہتا ہاں مکتا نوائے دیا امام السفا بگا خرصان دیا ہے میرے شیروں میرے کھانوں توے کیا ہو بیا ہے حسین آواز دیا ہے پہلے پہ جب حسان توے پہ 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 دا دے تو مارا پہ دلنبہ کہتے ہوئے مگر آج تمہیں کیا ہو بیا بس قدی ہوئی دنبے سے آواز آئی اعطا ہمیں اللہ تنہیں مجھول کر دیا جزاک اللہ جزاک اللہ سوک کریا کے پہلے آ اور ہوت بیان کو دے گا دو دو نار بچے ہیں یہ دوسری منلی سے ہر منلی سے کریا کر کے اٹھئے گا خاص طور سے آخری نجیس میں ودا کیجئے گا کوشش کیجئے بامے برابے قطبے سکھنے یہ چھے ایمان کا پروگرام بند نہ ہوتے پار بیٹ نہ ہوتے پار اس لیے تو میرا آبان مدینہ نے بھی نزدہ بتا رہے ہیں شرد آتی ہے نا ایک بات کہتے گراؤ تو آج قبرستان جاتے ہیں اپنے بھگردوں کے قبر پر شرع جلاتے ہیں مگر جلے جائیے جن میں تلویتی ہیں خدا کرو شرعات کے باتے باتے ہیں جن میں تلویتی ہیں کوئی ایک شرع جلانے والا نہیں پھر زہرک کرنے والا کوئی کسی کو جانے نہیں ہوئے لاتا زہرین دور کھنے رہتے ہیں اے والا چھدر اے والا آن پر ہوا لسرہ زیر اللہ آہستہ آہستہ خون کے آسو آنکھوں سے بیٹھتے ہیں علماء اور بام مارے فکر افراد جلوہ ہم آجتے ہیں دور سے یہ معصومین کی قبر دیکھتے ہیں جنب الزہرہ امام حسد مشتبہ امام زہر عبدیر امام محمد باکر امام جعفر ساگر بہت معصومین کی قبرے بھی رہا ہے امام محمد بہتر امام کر رہا ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی روزوں میں ہوئے ہیں نجاز میں ایک روزہ معصوم امام علی مولا کعنات کا خونہ سامنے ایک روزہ ادھو امام کا کردلہ نے ایک امام کا روزہ امام حسین علیہ السلام کا قازمین میں دو روزے یا پیوٹی امام کا روزہ یا دو امام کے روزے مگر جنت البتی وہ جگہ آئے جہاں چار چار اماموں کی خبریں ہیں عزیزو امام یہ شہانت نہیں پر ہی ہے ہمارا دنیا پہ اثر ہے چار اماموں کی قبرہ دینا ہے اور امام امام سدید باہرا عزیزو امامر زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر اعتحار جس پہ پتھر کے چند پکے پرے ہوئے ہیں یہ مسائل تمام ہے لگا چناب زہرہ جنگان پر آسو باہر میں روزہ گی ایک مطلبہ ایسے ہی پسکی ہے ہمارے ہاں پچھ بھی بھونٹی میں ہلو وہ آئے ایک سو جن کی مرمیس پہنگے گئے فرانکس نے مرمیس کبرستان میں رکھی گئی میں نے مذہب بڑھتے کوڑھتے مرمولا کے قبر کی طرف دیکھا تو دیکھا بھرنات کے قوم سے قبر سچی ہوئے بس میرا قلے گا قبر گا جندر کو نبتے گا دیدانا یہاں دا گیا میں نے یہ فکرہ کار کبیسوں کی خدر پر گنات کے پھول سیدہ سلام علیہ علیہ پر اگزاں کاروں کرنا کو سلام سن پر کر کے چند کمھرے اپنی پہ کسی پہ جندر بکی فریاد کروے کی دے اے جب جندر بکی جانا تو کر بنا کر رکھ کر کے آواز �터 پر گا مجڈا مجڈا عبیا ... لنم خють موسیقی 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 اور ناموس کی حفاظت فرمائے ہیں شامع تابو چُتا ہے میرے بروردگار کہ ذاتیوں سے جنت البقی کی دوسری تصویر بنانا چاہتے ہیں بروردگارہ حزق اللہ کو توفیق پتا فرمائے تاکہ دونوں شہدادیوں کی روزیں محفوظ رہ سکیں اور دوسرا جنت البقی دیکھنے کی بروردگار ہمیں تابو طاقت نہیں ہیں بار اللہ پروردگارہ ہمارے امام کے صدور میں پروردگارہ ہمارے امام کے صدور میں اور ناموس کی حفاظت فرمائے ہیں بروردگارہ اس نوزمان نے جو یہ چھٹے امام کے سنسلے سے مچالس کا نفات کیا ہے ان کی بروزی میں برکت عطا فرمائے ہیں انہیں صحت عطا فرمائے ہیں تاکہ اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھ سکیں پروردگارہ ہمارے امام کے صدور میں تاجیہ کی فرمائے ہیں اور ہم سب کو امکہ حفاظت فرمائے ہیں پروردگارہ ہمارے امام کے صدور میں مرمائے ہیں مرمائے ہیں موسیقی